موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹالجن ایمور رحمان صدیقی یہ ویک ورگوالوں کے لئے کیسا گزرے گا یکم نومبر سے لے کے سات نومبر دوہزار اکیس ساکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو پر نہیں پتا وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ورگو تو نہیں کیا آپ کا برد سملا تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ پہ اورگین سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی ورگو ہیں ورگوالوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر انہی کا حاکم سارا مرکری ہے یکم نومبر دوہزار اکیس کو مرکری جوپیٹر کے ساتھ ایک اچھی نظر مکمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے مالی معاملات میں صحت کے معاملات میں اور ملازم اور ملازمت کے معاملات میں کافی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے کہ اس ویگ کے اندر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں دو نومبر دوہزار اکیس کو مون نے آنا ہے اور تین نومبر کو اس نے آپی کے حاکم ستارے کے ساتھ قریب ترین درجے سے گزرنا ہے جس کی وجہ سے مالی معاملات میں تو بہتری آئے گی آپ کی دوستوں کی وجہ سے آپ کو مالی طور پر سپورٹ ملتی بھی نظر آئے گی آپ کی امید اور خواہش بھی پوری ہوتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ اگر آپ کو آپ کے مالی معاملات میں پہلے بہت زیادہ خرابی چلوئی تھی تو یہ ویگ مالی طور پر بہتر گزرنے والا ہے جوپیٹر کے ساتھ بھی ایک اچھی نظر مکمل ہو رہی ہے اور اس ویگ کے اندر مون بھی جو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں قریب ترین درجے سے گزرے گا یہ چبیس درجہ کوئی دقیقہ کے اوپر نظر مکمل ہوگی اگر آپ کا سیکنڈ ہاؤس اس درجے کے قریب ترین ہے تو آپ کے لئے مالی معاملات میں کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی نیا چاند بھی زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں نکلنا ہے نیا چاند زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں نکلنے کی وجہ سے جو بائے بارت ویگ جیمنیس ہیں ان کو اپنے ریلیشن کے معاملات میں اتیاد بٹھنی چاہیے لیکن البتہ اس ویگ کے اندر وینس نے بھی ہاؤس چینج کر لینا ہے زائچے کے فورت ہاؤس سے زائچے کے فائیو ہاؤس میں چلے جانا ہے اور اس نے زائچے کے فسٹ ہاؤس اور نائنٹ ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھنا ہے وینس کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں جانے کی وجہ سے اب آپ کی زندگی کے اندر کافی بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس لیے کہ وینس آپ کو زائچے کے فائیو ہاؤس کا بھی بینیفر دے گا زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا بھی بینیفر دے گا اور زائچے کے فسٹ اور زائچے کے نائنٹ ہاؤس کا بھی بینیفر دے گا ویسے بھی وینس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا حاکم ستارا ہے مطلب کہ مال اور دولت کا یہ حاکم ستارا ہے زائچے کے فائیو ہاؤس میں آ رہا ہے آپ کو آپ کی اولاد کی وجہ سے مالی طور پر فائدہ بھی ملے گا اور جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے منگنی شادی رشتے کے معاملات میں اب بہتری آتی ہوئے نظر آ رہی ہے ان کے وہ معاملات اب بہتری کی طرف چاہتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک کے اندر کمردر اقرب ہوگا جو چار نومبر سے لے کے چھے نومبر دو ہزار اکیس کو ہوگا یہ دو دن آپ نے اپنے ریلیشن کے معاملات اور اپنے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں ذرا اتیاد بڑھنی ہے البتہ چھے نومبر دو ہزار اکیس کو آپ کا حاکم ستارہ زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آ رہا ہے زائچے کے تھرڈ ہاؤس میں آپ کے حاکم ستارے کو آنے کی وجہ سے یہ آپ کے زائچے کے سیونت ہاؤس کو اور زائچے کے الیونت ہاؤس کو بھی اچھی نظر سے دیکھے گا زائچے کے فرسٹ ہاؤس کو بھی اور زائچے کے فائیو ہاؤس کو بھی ایک اچھی نظر سے دیکھے گا اس نے ویسے بھی وینس کے ساتھ اس ویک کے اندر نظر مکمل بھی کر لینی ہے اس لیے کہ وینس نے ایک دن پہلے ہی آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں جانا ہے اور اگلے دن ہی مرکری نے ذائچے کے ٹھرڈ ہاؤس میں ہونا ہے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کی وجہ سے آپ کے کئی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ لب میریج کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ داروں سے نراض سے تو ان کے معاملات کافی بہتری کی طرح جاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایک چیز میں آپ کو بہت بتا دوں کہ جہاں پر مرکری آ رہا ہے مرکری آنے کی وجہ سے اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو آپ کے اپنی وجہ سے کاموں میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے آپ اپنی روز مرا کی روٹین کے کام کو اسی طرح چلنے دیں اس کے اندر کوئی ایسی چینجنگ نہ کریں ونہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کے معاملات میں کوئی خرابی پیش آجے اس لیے کہ ویسے تو سورج بھی آپ کے زائچے کے تھاڈ ہاؤس میں ہیں زائچے کے تھاڈ ہاؤس کا حاکم ستارہ بھی زائچے کے تھاڈ ہاؤس میں ہیں اگر آپ بائی اپ برد ویگ ورگو نہیں ہیں تو آپ کے معاملات بہتر ہی رہیں گے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اور آپ کے لکھنے پڑھنے کے معاملات ٹرانسپورٹ کے معاملات میں بہتری رہیں گے لیکن جو بائی اپ برد ویگ جیمنی سے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وقتی طور پر ان معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتے ہیں چار نومبر سے لے کے چھے نومبر تک ان معاملات میں آپ نے اتیاد بڑھتے ہیں اس لئے کہ کمردر اکرب کا ٹائم نکلنے دے اس کے بعد آپ جو بھی معاملات کریں گے اللہ کے فصل و کرم سے وہ آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے امید لیے کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمٹ اور میرے چینل کو سبسکرائیب کرنا نہ بھولئے گا اللہ